اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ایچ ڈسکوری پر آپ سب کو خوش آمدید موزیز خواتین و حضرات ایک مرتبہ صورت فاتح اور تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر اس کا سواب ان تمام مسلمانوں تک پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی جب بھی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے اس شخص نے کہا یا علی میں اگر آسمان کو دیکھتا ہوں تو اور مجھے کبھی کبھی آسمان پر ٹوٹے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں کچھ روشن چیزیں گومتی ہوئی نظر آتی ہیں بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ نے انسان کی آنکھوں کے نزدیک حق کو واضح کر دیا ہے لیکن افسوس انسان دیکھ کر بھی اس کون دیکھا کر دیتا ہے یاد رکھنا پہلے آسمان کا نام رکیہ ہے اور دوسرے آسمان کا نام معون ہے ان دونوں آسمانوں کا درمیان پتھر اور بہت سارے اجسام گومتے رہتے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں کہ وہ پہلے آسمان کو چیر کر باہر آسکیں سوائے کچھ کے جب وہ زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس پتھر کی تیز رفتار زمین پر نیچے آتی ہوئی روشنی اس سے ٹکراتی ہے تو زمین پر رہنے والوں کو لگتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور اللہ نے جنات کی حد دوسرے آسمان تک رکھی ہے جب جن اس حد کو پار کرتے ہیں تو فرشتین جنات کو ناک سے پکڑ کر پہلے آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور ان کے رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین پر رہنے والوں کو لگتا ہے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا ہے لیکن ان سب کے علاوہ ایک چیز اور بھی گھومتی ہے وہ عارف ہے جو علم نائلہ تک پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کے وجود میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور جب وہ پرواز کرتے ہیں ادھر سے دوسری طرف جاتے ہیں تو زمین پر رہنے والوں کو لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر کوئی ستارہ ٹوٹ کر گزر رہا ہے اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا یا علی یہ عارف لوگ کون ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عارف سے مراد صالحین ہیں وہ اللہ کے سیدھے اور اپنے نفس کو اللہ کو بیچ دینے والے بندے ہوتے ہیں تو اس شخص نے کہا یا علی کیا یہ علم میں علم نائلہ سیکھ سکتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بلکل سیکھ سکتے ہو اللہ نے علم کے خزانے انسان کے لئے کھول دیئے ہیں لیکن افسوس انسان اپنے خواہشات میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھا ہے اے شخص اگر تم علم نائلہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک رکھو اپنے غزا کو محدود رکھو جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو اور رات کو سونے سے پہلے سات سات مرتبہ صورت رحمان پڑھا کرو اگر تم یہ عمل چالیس دن تک کرو گے تو اللہ تمہاری روح کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم جب چاہو جدر چاہو اپنے روح کو بیج سکتے ہو اور زمین پر رہنے والوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان پر کوئی ستارہ ٹوٹ کر گزر رہا ہے معزیز خواتین و حضرات اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچی ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ایسی آنے والی اور نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں شکریہ